بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے جانور کے عمر کیا ہونی شاہی ہے اگر آپ کا ارادہ اونٹ زباہ کرنے کا ہے تو وہ کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کا ارادہ گائے بیل بھین زباہ کرنے کا ہے تو وہ کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کا ارادہ بکرا بکری بھیڑ گنبا وغیرہ زباہ کرنے کا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہونا ضروری ہے یہ وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں جاننا ہر شخص کو نہایت ضروری ہے اس کلپ میں اسی کو بہت آسان لفظوں میں میں ڈیٹیل سے بتانے کوشش کروں گا تاکہ آپ کے اس تعلق سے جو بھی کنفیوزن ہیں اور جو بھی سوالات ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں بانی کے لیے اگر اونٹ زبا کرنے کا ارادہ ہے تو اس کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے پانچ سال سے ایک دن ایک منٹ ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی اگر کم ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ گائے بیل بھینس زبا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس گائے بیل بھینس کی عمر کم سے کم دو سال ہونا ضروری ہے جانی اگر دو سال سے ایک منٹ بھی کم کا وہ جانور ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی بڑا جتنا ہو جائے کوئی مشکل کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر اور افضل ہے اسی طریقے سے اگر بکرا اور بکری زبا کرنا جا رہے ہیں تو اس کی عمر کا ایک سال ہونا نہائی ضروری ہے اگر ایک سال سے ایک دن بھی کم ہوا تو اس بکرا اور بکری کی قربانی نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر بھیڑ کی قربانی کرنی ہے تو بھیڑ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ بھیڑ چھ مہینے کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو یعنی ایک سال کا نہ ہو بلکہ چھ سات مہینے کا وہ ہو لیکن اگر اس کو ایک سال کی بھیڑ کی ریورڈ میں ڈال دیا جائے تو وہ پتہ نہ چلے وہ ایک سال کا ہی محسوس ہو تو اس بھیڑ کی قربانی درست ہے دلیل کے لیے ابن ماجہ کی حدیث 3141 ہے لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جانور خریدنے جائیں گے تو یہ مجھے کیسے بتا چلے گا کہ یہ اونٹ پانچ سال کا ہے یا یہ گائے بیل بھینس یہ دو سال مکمل کر چکا ہے یہ بکرا بکری ایک سال کا ہے تو اس کی ایک نشانی بتائی گئی ہے وہ نشانی کیا ہے جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت ہوتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا اور اس کے دانت ٹوٹ کر نئے دانت نکلتے ہیں تو جس جانور کو آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نئے دانت نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں اگر اس کے دو دانت جو سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور شارپ ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نئے دانت ہیں تو اگر وہ نئے دانت نکلے ہوئے ہیں تو آپ اس جانور کو خرید لیں کیونکہ وہ جانور اپنی عمر مکمل کر چکا ہے چاہے وہ اونٹ کا بچہ ہو یا گائے بیل بھینس کا بچہ ہو یا بکرا بکری کا بچہ ہو اگر اس کے سامنے والے دو دانت نکلے ہوئے ہیں تو یہ پختہ اور یقینی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اگر اونٹ کا بچہ ہے تو پانچ سال گائے بیل بھینس کا بچہ ہے تو اپنے دو سال اور بکرا بکری ہے تو وہ اپنے ایک سال مکمل کر چکا ہے لہٰذا دو دانتہ جانور جو ہے اس کی قربانی درست ہو جائے گی کیونکہ اس عمر کو مکمل کرنے کے بعد ہی وہ دانت آتے ہیں اب اگر آپ کے گھر کا جانور ہے یعنی آپ نے اس جانور کو پالا ہے اور بائی چانس اس کے دو دانت ابھی تک نہیں آئے لیکن وہ اپنی زندگی کے بکرا بکری ہے تو ایک سال یا گائے بیل بھینس ہے تو دو سال یا اونٹ ہے تو پانچ سال مکمل کر چکا ہے آپ کے سامنے تو اب آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں دو دانت نہیں نکلے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے دانت کا نکلنا یا نہ نکلنا یہ علماء احناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے لہذا کیونکہ منڈی میں کیونکہ جب منڈی میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا جانور اپنی عمر مکمل کر چکا ہے یا نہیں اس لئے وہاں پر آپ کو دانت دیکھنے کی ضرورت ہے اور جس جانور کو آپ نے خود پالا ہے تو اسے تو آپ کو دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ایک سال یا دو سال یا پانچ سال مکمل کر چکا ہے لہذا وہ جانور کی قربانی بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا یہ کلپ تھوڑی لمبی ضرور ہے لیکن بہت ڈیٹیل سے میں نے بتانے ہی کوشش کی ہے اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل افضل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے اس کلپ کو اپنے دوست احباب عیزہ اقرب اور رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ